اسلام علیکم دوستو آج جو انا میں آپ کو دکھا رہا ہوں جاپانی چھولا جاپانی چھولا مارے پاس مختلط کیسے مارڈل میں پڑھا ہے یہ سامنے دیکھ لو یہ سارے پڑھا ہے ٹھیک ہے ہر کیسے کوئی لوگ بولتا ہے ہمیں دوہزار اٹھارہ مارڈل چاہیے ہم دوہزار پندرہ مارڈل چاہیے تو ہر کیسے ہمارے پاس آبینے بلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جاپانی چھولا بلکل شیفٹی والے اس میں کوئی فانکشن اس طرح نہیں ہے جو لوگوں کیلئے نقصان دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ واٹرپ پروف کا ہے دوسرا بات یہ ہے یہ فول نانسٹک ہے میں نے پہلے بھی پتر کے ساتھ چک کیا اور انشاءاللہ ابھی بھی پتر کے ساتھ چک کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ فول یہ فول نانسٹک ہے یہ واٹرپ پروف ہے اگر اس میں پانی وغیرہ گر جائے گا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ فول آٹو سیسٹم ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ لو یہ گریل ہے بلکل ساف اور یہ آٹومیٹک آپشن اس میں یہ دیکھ لو اس میں یہ سیل لگتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس بٹن کا جو نا یہ تری کا کار ہے آسان دیکھ لو آن ہو گیا اس کا آگ بھی بہت تیزے اور قولیٹی بھی بہترین ہے ٹھیک ہے یہ اس سے آف ہو جاتا ہے اگر اس میں گیز بند ہو جائے گا تو پھر آٹومیٹک یہ بند ہو جاتا ہے اس میں چھوٹا سیلنسل لگائے اس میں اگر کچھ چھائی پکا سکتا ہے یا کانو وغیرہ پکا سکتا ہے وہ اوبل جائے گا پک جائے گا تو یہ آٹومیٹک بھی بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ آپشن بھی یہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ اس کا گریل ہے ٹھیک ہے یہ بھی آن کروا دوں گا یہ گریل آن ہو گیا نیچے سے دیکھ لو یہ گریل بھی آن ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو چکرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لو یہ بہترین چیزیں ہیں اگر کسی کو بھی ضرورت ہے ہمارا ساتھ رافتہ کر دو انشاءاللہ اس سے آگے مارل بھی آپ کو دیکھا دوں گا اور ہمارا چینل لائک بھی کر دو سبسکریبر بھی کر دو